ہتمی ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کارکنان ہے ان کو پر امن رہنے کی بھی اپیل کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران حان جو ہے وہ اس طرح کی حسلانہ کاروائیوں سے کرنے والے نہیں ہیں اور وہ واپس آئیں گے وہ جسمی ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ بہت جلد واپس آئیں گے اور یہ جو حقیقی ازادی مارچ کی جنگ انہوں نے شروع کی ہے اسے ہتمی انجام اس وقت جو فواد چوہدری ہیں چوہدری فواد وہ سنٹینر سے حطاب کر رہے ہیں وہ ان کی جو جمع وغصہ ان کی تقریر سے جھلک رہا ہے کافی وہ افسورتہ نظر آ رہے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کی جاری ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کی فیصل جوید جو ہے سینیٹر فیصل جوید وہ بھی زخمی ہے ان کی بھی کنفرم کر دیا کیا ہے فواد چوہدری جانب فواد چوہدری کی جانب سے جی ٹھیک ہے امہر دار آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نیر عالم آپ بتائے گا کہ جو تمام زخمی ہوئے ہیں اس واقعے میں انہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے نیر عالم سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ سے امران خان زخمی ہو گئے ہیں یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں امران خان کو سخت سیکیورٹی میں کنٹینر سے روانہ کر دیا گیا ہے فائرنگ سے لانگ مارچ میں بھگدر مچ گئی ہے اور اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ علاقے کو کارڈن آف کیا جائے گا سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے وزیر آباد میں اللہ والا چاک کے قریب فائرنگ سے دو افراد بھی زخمی ہوئے ہیں کنٹینر پر موجود حماد ازر کی لوگوں سے ایمبولنسز کو راستہ دینے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے امر ایوب کنٹینر سے اتر کر ایمبولنسز کے لیے راستہ بناتے رہے ایک دفعہ پھر بات کریں گے امرڈار سے امرڈار اس وقت صورتحال دوبارہ سے اپنے ناظرین کو ہم دکھانا چاہیں گے وہ بھی بتائے گا کہ فواد چودری کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے امرڈار سے ہم رابطہ باہل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے کنٹینر کے قریب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ سے امران خان کی زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں امران خان کو سخت سیکیورٹی میں کنٹینر سے روانہ کر دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر بات کریں گے امرڈار ہمارے ساتھ موجود ہے امرڈار بتائے گا اس وقت فواد چودری کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے یہ کنفرم کیا ہے کہ امران خان نے اس ناہشتوار واقعے میں زخمی ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو فیصل جعوید ہیں وہ بھی اس ناہشتوار واقعے میں زخمی ہوئے ہیں اس وقت ساپی گورنر سن امران اسماعیل جو ہیں وہ کارکنان سے حطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے حطاب میں کارکنان کو محاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ جو ہے امران خان کو دھرانے کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ ان کو قتل کرنے کے لیے کیا گیا ہے ان کو ان کی جان لینے کے لیے کیا گیا ہے لیکن امران خان جو ہیں وہ ایک نیڈر لیڈر ہے اور وہ جڑیں گے نہیں اور انہوں نے یہ جو حقیقی آزادی مارک کا یہ جو ایک جنگ شروع کی ہے کاروان شروع کیا ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے کنٹینیو کریں گے اور وہ اس طرح کی مضموم کاروانیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اس وقت جو پارٹی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کنٹینر پہ موجود ہے اس ناہوشکوار واقعے کے بعد یہ جو پارنگ کا واقعہ پیس آیا ہے شیئرمن طریقہ انصاف امران خان کے حقیقی مارک کے کاروان پہ اس کے بعد بھی جو کاروان ہے وہ اس وقت وزیدہ بات میں موجود ہے ان کا جو مرکزی کنٹینر ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ لیڈران جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان سے حطاب کر رہے ہیں جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج یہ ایک بزدلانہ جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے امران حان کا ہنسلے کو پس کرنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے لیکن امران حان جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ جو حقیقی آرزادی مارک کا یہ جو جنگ شروع کی ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے اس وقت مرکزی کنٹینر پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اجاز صدری وہ کتاب کر رہے ہیں کارکنان سے اور کارکنان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ امران حان جو ہیں وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں اور یہ انتہائی جو ہے بزدلانہ جو کاروائی کی گئی ہے شرپسند اناصر کی جانب سے کارکنان جو ہیں یہاں پہ ان میں گمک غصہ پایا جاتا ہے وہ انتہائی پریشان دکھائیتے رہے ہیں چونکہ ان کا جو لیڈر جس کی وہ آج تقریر سننے آئے تھے یہاں وزیرہ باد کے مقام میں مقام پر حقیقی آزادی مارک کا ساتھوہ روز ہے آج اور آج کا یہ جو سفر تھا یہ وزیرہ باد میں شروع کیا گیا اور یہ اولڈ کے شہری چونک ہے مولانا زفر علی روڈ سے ہوتا ہوا یہ جو ہے اولڈ کے شہری چونک کی جانب گامزن تھا جہاں پہ یہ انتہائی ناحشگوار واقعہ پیش آیا ہے اور یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے عمران حان کے اس گافلے پہ اس کنٹینر پہ اس میں عمران حان جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں ساتھ بھی ساتھ جو فیصل جعوید ہیں رہنما تحریک انصاف ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور انہیں جو ہے جو ہے چیئرمن عمران حان کو جو افتدائی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ہمیں ذرائع کے مطابق کے چیئرمن طریقہ انصاف عمران حان کی سانگ پہ دو کولیاں لگی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فیصل جعوید ہیں ان کو بھی جو اطلاعات کے مطابق وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اس واقعے میں اور انہیں جو ہے وہ سکت سیکیورٹی کے حسار میں اس وقت روانہ کر دیا گیا ہے قریبی ہسپتال میں جہاں پہ ان کو طبیع امداد دی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے عمران دار آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ سے عمران خان زخمی ہو گئے عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے عمران خان کو سکت سیکیورٹی میں لانگ مارچ سے روانہ کر دیا گیا ہے فائرنگ سے لانگ مارچ میں بھگدڑ مچ گئی اللہ والا چوک کے قریب فائرنگ سے دو افراد بھی زخمی ہوئے کنٹینر پر موجود حماد ازر کی لوگوں سے ایمبولنسز کو راستہ دینے کی اپیل بھی سامنے آئی عمران ایوب کنٹینر سے اتر کر ایمبولنسز کے لیے راستہ بناتے رہے وزیر آباد میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جاری تھا جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کی ضد میں آ کر عمران خان بھی زخمی ہوئے ہیں عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگی عمران خان کو سکت سیکیورٹی میں لانگ مارچ سے روانہ کر دیا گیا ہے فائرنگ سے لانگ مارچ میں بھگدڑ مچ گئی اللہ والا چوک کے قریب فائرنگ سے دو افراد بھی زخمی ہو گئے کنٹینر پر موجود حماد ازر کی لوگوں سے ایمبولنسز کو راستہ دینے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے ایسی پر ایک دفعہ پھر بات کریں گے مردار سے عمر بتائے گا کارکنان کی کتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اس ٹائم جبکل کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور کارکنان خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کے چہروں پر جو گم کے اور دکھ کے تاثرات جو ہیں نمائع ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران ہان وہ آج یہاں وزیرہ بار میں موجود تھے اور جو کارکنان تھے ان کی تقریر سننے یہاں پر آئے تھے جب یہ ایک ناہشگوار واقعہ پیش آیا ہے کارکنان جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جوگ تر جوگ کارکنان کی